اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جن چنوٹیوں سے سماج گزر رہا ہے ان کا ذرا برابر بھی احساس ان میں دیکھا نہیں جاتا اور بڑوں کی عزت اور تہزیب و تمدن سے دور ہوتی نئی نسل کو دیکھنے کے بعد افسوس بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کی بھی کیا قیفیت ہے ہم دیکھی رہے ہیں یقینان ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بھی سنجیدگی کے ساتھ وہ بات کرنا یا سماج میں اٹھنا بیٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جس طرح سے ایک نئی نسل ان پر حاوی ہوتی جاری ہے آنے والے مستقبل کو دیکھ کر ایک ذہن میں ڈرخاو پیدا ضرور ہوتا ہے کچھ انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں جنہیں ہماری خبروں پر اعتراض بھی ہے پر کیا کر سکتے ہیں انہیں اچھا لگے یا برا لگے ہم اپنے کام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یقین جب دائرہ وسیع ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں جس کا ہمیں خیال بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ میسجز کے ذریعے اپنے بڑھاس نکالتے رہی ہے آپ یہی کام کر سکتے ہیں خیر آج کچھ اور ویڈیوز دکھائیں گے جو حال ہی کہیں ایسا نہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز بے لگامی اعتراض میں نہیں دیکھے جاتے یا اس طرح کی کوئی واردات پیش نہیں آتی سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول پوری ملکی سطح پر دیکھنے کو ملتا ہے اس معاملے پر ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنایا پر پھر سے اس پر بولنا یا بار بار بولنا اس لئے ضرور سمجھتا ہوتا تاکہ کسی طرح ہماری بہن بیٹیاں موجودہ داور کے ساجسوں سے بچنے کی کوشش کریں درمیان میں کچھ ہاتھ تک تھوڑی بہت حرکت یا بیداری محیم چلائی جا رہی تھی لیکن اب تمام وہ تحریکیں دھیمی ہوتی نظر آ رہی ہے یا تو پھر خاموش ہو چکے ہیں آپ کسی طرح کا شعور نظر بھی نہیں آ رہا فضل کی نماز میں مقتدیوں کے انتظار میں مجزد کا امام کھڑایا اور ادھر امت کی صبح گیارہ وجہ ہوتی ہے اور امام مہدی کے لشکر کا حصہ بننے کی بات کرتے رہتے ہیں خیر آج ایک بار پھر مسلم لڑکیاں مرتد ہونے کی بڑھتی وارداتوں پر نظر ڈالتے ہیں کئی مسجدوں میں اس پر بیانات بھی ہوئے ہیں ہوتے رہتے ہیں پر جس طرح کی محنت گلی محلہ گاؤں کریوں میں ہونی چاہیے نہیں ہونی ہے ایسا لگتا ہے وقتی طور پر کسی مسئلے پر بیداری کا ناٹک کرنے کے عادی ہوتے جانے ہیں ایسا لگتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ فرستین اماس لیبنان پر سوچنا ہم نے کب کا بند کیا ہے یا نہیں وہ بورڈ بل پر بھی محض ہے ایک دین کا تذکرہ ایک طویل فرست ہے لہٰذا اب لڑکیاں جنہیں پڑھائی کے لئے کالیج بھیج رہے ہیں ان کے کچھ کس سے دیکھنے کو ملے ہیں اب یہ نہ کہنا کہ کیا معاملہ بلغام کا ہے یا کیا سب کو اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں سب کو نہیں دیکھتے لیکن اکثر لڑکیاں اس طرح کی ساجشوں کے اندر فستی جارے ہیں اگر بلغام کر رہا بھی تو کتنا اثر ہونے والا ہے آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد دے ہی ہے کہ گاؤں کو صدارنے کے فکر کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود میرے گھر رشتدار میں جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے یا ہماری بات وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے وہاں اثر ہو سکتا ہے وہاں اس بات کو بانٹنے کی کوشش کریں کچھ نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کے شادی کے درخواست لے کر بھی آتے رہتے ہیں انہیں بھی یہی ہم نے سب جانے کی کوشش کی ہے کہ ماحول فلال کس قدر مذہبی تشدد کا بنا ہوا ہے بہتر ہے اپنی برادری اپنی سماج کے لڑکی کے ساتھ یہ نکاح کر لے تو بہتر ہوگا حالات بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں سامنے دشمن موقع کی فراک میں ہیں ان کے لیے تو اب چھوٹی سے وارداد بھی بڑے فساد میں تبدیل کرنے کی وجہ وہ بنا سکتے ہیں لہٰذا وہی دوسری اور مسلم لڑکیاں مرتد ہونے کا توفان دیکھنے کو مل رہا ہے بڑا افسوس کے ساتھ بات کہنی پڑھ گئے اب اس لڑکی کو ہی دیکھیں چس طرح سوچل میڈیا پر آ کر مرتد ہونے کا اقرار یہ کر رہی ہے پہلے اس بیان کو سنیے پھر آگی کی بات کرتے ہیں میں پورنی ساگر سنگھ پریہار میرا نام ہمیرا محیطین تھا میں 22 اکٹوبر 2001 میں پیدا ہوئی ہوں میں گھر سے کوئی بھی سامان لے کے نہیں آئی تھی میرا کسی نے اپھرن نہیں کیا ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں نے اسلام کو چھوڑ کے سناتن درم کو اپنا لیا ہے میں نے انڈین لوگ کے مطابق شادی کی ہے میری سیفٹی اور میرے پتی کی سیفٹی کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے اور ہمیں سوچل میڈیا سے بہت سارے تریٹس مل رہے ہیں ہم اپنے حق کے لیے کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور میڈیا میں بھی آ سکتے ہیں آپ نے اس لڑکی کا بیان سنا اب ایک اور ویڈیو دیکھیں کس طرح مسلم لڑکیاں ان لیو ان ریلیشن میں اپنی زندگیاں برباد کر گیا اس لڑکی کا نام علفیہ ہے عمر 19 سال ہے یعنی بالی ہے اور اسی بالی ہونے پر وہ غرط فیصلے بھی بڑے فکر کے ساتھ کرتے ہیں پر اس آدادی کا کس طرح غرط فائدہ یہ لڑکیاں بھی اٹھا رہی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک کس طرح ایک پھول کی طرح ان کی پروریش والدین کرتے ہیں خود اپنے پیٹ کو کاٹ کر انہیں پڑھاتے ہیں تاکہ اپنا اپنے خاندان کا نام روشن کرے پر کس طرح نام روشن کرے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر دیکھیں ہائی کوٹ میں معاملہ پہنچا ہے جس لوکیل رگوڑا کے ساتھ رہتی تھی اب اپنا مطلب نکل جانے کے بعد اس نے اسے دن رات پیٹنا شروع کیا عدالت میں بھی اسے ٹھیک سے بیٹنے نہیں آرہا خیر اب اپنے والدین کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہیں ایسا اس نے عدالت میں بتایا ہو سکتا ہے کہ عدالت نے اسی کے حق میں فیصلہ سنایا ہو کہنا کا مطلب اس طرح زلیل ہو کر لوٹنے کی نوبت آئی ہی کیوں اب ایک اور ویڈیو دیکھئے اس میں برکہ پہنی لڑکیاں غیر لڑکے کے ساتھ بیٹھی نظر آ لیا ہیں حاصل اطلا کے مطابق غیر لڑکے انہیں ہوتلوں میں پارکوں میں لے جا کر مہنگی چیزیں توپے دیکھ کر ان سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی بھی حقیقت اسی طرح کی معلوم ہوئی ہے اس طرح کی کچھ وارداتیں بلگام شہر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کئی بار گھر والوں کو سمجھانی کی بھی کوشش کی گئی جس میں میں خود بھی گیا تھا کبھی کالیج میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہی ہے ایسی باتیں خود والدین کو کرتے دیکھا گیا تو کچھ گھر والوں نے غیر لڑکا بہن مانتا ہے کہ کہانیاں سنائی گئی اب اس طرح کی بڑھتی وارداتیں جسے بھگوال لوٹ ریپ کہا جاتا ہے اس فتنے سے باہر ایک طبقہ تب ہی نکل سکتا ہے جب تک محنتیں نہیں ہوں گی مسلم سماج کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کسی کا پورسانے حل نہیں ہے الگ الگ سمت میں پورا معاشرہ چلتا دکھائی دے رہا ہے نوجوانوں کی کیفیتہ لگی ہے کہیں لڑکوں کو کالیج سے نکالنے کی طلعہ ہم تک آتی ہیں اس کی وضیح تلاشنے کی کوشش کی تو والدین انتہائی تکلیف کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بچہ کالیج جا رہا ہے اس لئے اپنی قوت سے باہر جا کر مہنگی موٹر سائیکل دلاتے ہیں لیکن نوجوان ایاشی نشاہ موز مجا کے آدھی دیکھ جاتے ہیں زندگی کا کوئی مقصد ان کے سامنے دکھائی نہیں دیتا اسی طرح لڑکیوں کے معاملے بھی دیکھنے میں ملتے ہیں بھگوال آو ٹرائپ کے لئے کئی فرقا پرستو کتن سے بہن ہے کالیجز میں سرگرم ہے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی پھر وہی اپنا بھائی کہہ کر کسی اور سے ملاتی ہیں پھر کالیجز سے کلاسیز کو چھوڑ کر گارڈن پارکوں میں ہوتلوں میں یہ چلتے ہوئے آخر مرتد تک کا ان کا سفر تے ہو جاتا ہے والدین کو جب تک لڑکی بھاگ نہیں جاتی ہے تو مرتد نہیں ہوتی تب تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس مسئلے پر بولنا آج اس لئے ضروری ہو گیا کیونکہ معاملے میں زبرتست اضافہ ہو رہا کلہ تالاب سے لے کر بھدرا مٹی گارڈن تک روزانہ اسی طرح بھگوا لاؤڈ ٹرائپ میں فستی لڑکیاں دیکھی جاری ہیں بیلغام شہر کے یہاں پر آپ کو کم معاملے نظر آئیں گے لیکن اطراب کے یہاں بیلغام شہر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گے کچھ جگہوں پر ہوتلوں میں کھانا پینا موز مجا کے عادی لڑکیاں دیکھی جاری ہیں مسلم سماج ویسے بھی پہلے سے کئی مشکلات میں فسا ہو گا ہے دینی سیاسی ریبر بھی ملت کے دیکھتے ہیں مسائل کو سمجھتے تو ہیں پر محنتوں سے کاسیر نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے نصیتیں کام نہیں آتی کیونکہ انسان برائیوں کی طرف لپکتا ہے اور اچھائیوں کی طرف رینگتے بھی جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے علم اور روشنی ہے جو اندھیروں کو دور کرتی ہے علم کے بغیر انسان گونگا بہرہ کہا جاز لگتا ہے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض آئے پر علم کی آڑ میں اگر معاشر کی عزت بازاروں کی زینت بننے لگے تو پھر کیا یقینان آج معاشرے میں ڈاکٹرز انجینئرز سائنٹیسٹ ریبر لیڈر کائیز ذمہ دار کی ضرورت ہے بھلے کسی کے پاس دولت ہو اگر وہ جاہل ہے تو ایک علم اور لیکن برابری نہیں کر سکتا لیکن تعلیم کی دیوانگی نے کہیں تو ہمیں تربیت سے دور کر دیا ہے علم اگر عزت کو داؤں پر لگا کر حاصل کرنا ہو تو انپڑ رہنا ہی بہتر ہے خیر کچھ لوگ ہو سکتا ہے اچھکے اس موضوع پر اعتراض بھی کریں گے لیکن مومن کی کامیابی اصل آخرت پر ہونی چاہیے اس لئے اللہم اقبال کا یہ شیئر بارہ پڑھتا ہوں کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر آجی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہزاروں مسائل میں گھر چکا مسلم سماج دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سماج کو دوبارہ اوٹ کر خڑا ہونا ہوگا اور نوجوان نسلہ ہی اس ملت کا مستقبل ہوتی ہے نوجوان لڑکا لڑکیوں کا تحفظ دفاع ان کے حیاء کا ذمہ ہم سبی کا ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے گور کرنے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاقیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اٹھا اللہ حافظ اس کیا نام ہے آپ نے نام ہے آلفی آکس ورنیس 19 رنننگ سا صاحب صاحب ڈوکیمنٹ ساپ پائک ڈیٹ آف ڈیٹ آف جو ریسپونڈ نمبر 8 ہوا شکریہ صاحب 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 سکتا آدھا اپنی پر رہ رہوی سکتا آگے طاظ پہ یہ دیکھیں اس میں نمبر عcep самой مطلب دونوں شاڈی کرنے واڑے مطلب دونوں شاڈی کرنے واڑے ماتا کتا کے ساتھ inguém ountی ہ extremel Бاغا بازل ہمامی fundی متحول ہمامی أعفی جان بادر شریف کان شریف کان وتو تابعی اقی kasدی 10 سان 2 سان جنین wan اس کا کیا کہنا ہے؟ مرے پاس میں ہے ابلی بلی مرے پاس میں ہے 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 مرے پاس میں ہے